موسیقی ایک طرف بھارت چاند اور سورج کو مسخر کرنے کے دعوے کر رہا ہے تو دوسری طرف اس سیارے جسے زمین کہا جاتا ہے کہ رہنے والے انسانوں کی زندگی بھارت نے اجیرن بنا رکھی ہے موٹی کی زیر قیادت آر ایس ایس کی ہندوتوہ حکومت نے بھارتی اقلیتوں اور بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمہوں اور کشمیر کے عوام کے لیے زمین تنگ کر دی ہے انسانیت کے بدترین دشمن نرندر موٹی کی حکومت کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے جہاں بدترین جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے وہیں ان جرائم کو بینکاب کرنے والے صحافیوں کو حق کوئی کی پاداش میں نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارتی فورسز کے ہاتھوں کشمیری صحافیوں کا قتل ان پر وحشیانہ تشدد گرفتاریاں اور انہیں حراسہ کرنا معمول بن چکا ہے انیس سو نواسی سے اب تک نہ صرف درجنوں صحافیوں کو بھارتی جرائم کو بینکاب کرنے کی پاداش میں قتل کیا جا چکا ہے بلکہ درجنوں صحافی آج بھی بھارتی زندانوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں حال ہی میں بی بی سی نے کشمیری صحافیوں کی حالتظار کے حوالے سے ایک آرٹیکل شائع کیا اور ایک رپورٹ نشر کی جس پر مدی حکومت تل ملاو تھی اور اس نے دھمکیوں کے علاوہ دو صحافیوں کے خلاف مقدمات ترج کیے بی بی سی کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے دنیا کو جھوٹ پیچ رہا ہے اور اس نے صحافیوں اور صحافت کا گلہ گھونٹ رکھا ہے رپورٹ میں معروف کشمیری صحافی آصف سلطان جو گزشتہ پانچ سال سے پابند سلاسل ہیں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے اس نے ایک کہانی لکھے سے رائزہ برہان اس میں یہ ہو گیا کہ اس نے جو ہی وہ سٹوری لکھا تو پولیس کے پھونٹ کالس آنے شروع ہو گئی کہ آپ نے یہ کیوں لکھا کیسے لکھا کال آنے لگے اس کی ایڈیٹر کو بھی پھونٹ کالا لی تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے پاس لیا چیزہ جرنسٹ اس کا خصور کچھ نہیں ہے اس نے کچھ ایسا نہیں کیا اگر اس نے کیا تو وہ ایک ٹی ورک ہوتی ہے تو اسی کو پینش کیوں کیا جاتا ہے وہ تو ٹی ورک ہے جو اس کو آپ سر پہا ایڈیٹر بتاتا ہے کہ آپ اس پاس سٹوری لکھیں سٹوری لکھیں اینجا نہیں تھا تو جب ان کے پاس کوئی ایڈینس نہیں تھا تو انہوں نے ہمارے گر پہ ایسے ریڈ کیوں کیا وہ بھی اتنی رات کو ساٹ آدمی ساٹ آرمی آئے یہاں پر جب ان کے پاس کوئی ایڈینس ہی نہیں تھا تو بی بی سی کا کہنا ہے کہ کشمیری صحافی سجاد گل اور فہد شاہ بھی بھارت کی اسی انسانیت کوش اور صحافت دشمن پولیسی کا نشانہ بنے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے نا یہ کسور ہے اس کا یہ کیا میڈیا کے ساتھ تھوڑے کام کر رہا ہے یہ کسور ہے باگے کوئی کسور نہیں ہے اگر یہ کسور ہے میڈیا کے ساتھ کام کرنا یہ کسور ہے پھر بولیے نا گورنمنٹ ایڈنسٹر کو بولنا مد کرو اس کے ساتھ کام مند کرو یہ بی بی سی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ بھارتی حکمران یہ دعوے کر رہے ہیں کہ کشمیر میں صحافت آزاد ہے تاہم زمینی حقائق بھارتی دعووں کی نفی کرتے ہیں اس ریپورٹ کے بعد بھارتی حکومت نے بی بی سی کے خلاف اپنی مہم تیز کر دی ہے کیونکہ اس ریپورٹ نے بھارتی حکمرانوں کا سامراجی چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے موسیقی 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 موسیقی